مکتوب نمبر ارتیس مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے موقع پر اہل مصر کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ علی امیر المؤمنین الى القوم الذین غضبوا للہ حین عسیہ فی ارض وَدُهِبَ بِحَقِّ بندہِ خدا امیر المؤمنین علی کی طرف سے اس قوم کے نام جس نے خدا کے لیے اپنے غضب کا اصحار کیا جب اس کی زمین میں اس کی معاصیت کی گئی اور اس کے حق کو برباد کر دیا گیا فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْمُقِيمِ وَالْضَاعِمِ فَلَا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهِ وَلَا مُنْكَرٌ يُتَنَاهَا عَنْهِ ظلم نے ہر نیک و بدکار اور مقیم و مسافر پر اپنے شامیان تان دیئے اور نہ کوئی نیکی رہ گئی جس کے زیر سایہ آرام لیا جا سکے اور نہ کوئی ایسی برائی رہ گئی جس سے لوگ پرہیز کر دے اما بعد فَغَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَلَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ السَّاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدْ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ اما بعد میں نے تمہاری طرف بندگانِ خدا میں سے ایک ایسے بندے کو بھیجا ہے جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے اور دہشت کے اوقات میں دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے اور فاجروں کے لیے آگ کی گرمی سے زیادہ شدید تر ہے وَهُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُوْ مَذْحِجِ فَاسْمَعُواْ لَهُ وَأَطِيعُواْ أَمْرَهُ فِي مَا طَابَقَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّنْ سِيُوفِ اللَّهِ لَا كَرِيدُ الضُبَّةِ وَلَا نَابِ الضَّرِيبَةِ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَمْفِرُوا فَمْفِرُوا اور اس کا نام مالک ابن اشتر مزہجی ہے لہٰذا تم لوگ اس کی بات سنو اور اس کے ان اوامر کی اطاعت کرو جو مطابقِ حق ہیں کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کی تلوار کند نہیں ہوتی ہے اور جس کا بار اچٹ نہیں سکتا ہے وہ اگر کوچھ کرنے کا حکم دیں تو نکل کھڑے ہو وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِ لِنَسِيحَتِهِ لَكُمْ وَشِدَّتِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوبِكُمْ اور اگر ٹھہرنے کیلئے کہے تو فوراں ٹھہر جاؤ اس لیے کہ وہ میرے عمر کے بغیر نہ آگے بڑھا سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ حملہ کر سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے میں نے اس کے معاملے میں تمہیں اپنے اوپر مقدم کر دیا ہے اور اپنے پاس سے جدا کر دیا ہے کہ وہ تمہارا مخلص ثابت ہوگا اور تمہارے دشمن کے مقابلے میں انتہائی سخت گیر ہوگا موسیقی